پندہ دا کید یہ حضور کی عدا بھی اللہ کو کتنی پسند ہے محبوب اسے اللہ اتنی محبت کرتا اتنی محبت کرتا کہا میرے مصطفیٰ اب تیری عداوں میں جو مدے نظر آتے جائیں گا میں اس کا عمرہ خبول کرتا چلا جاؤں گا نہیں اچھا یہ بازو والے ہیں نہیں آج ہی ہمارے یاسر میں آپ پوچھیں یہ بازو والا کئی کو بولتے آپ یہ وچارہ انٹلیجنٹ ہے تھوڑا اب تک کسی نے سوال نہیں کیا یہ کیا یہ بازو والا کیوں بولتے ہیں آخر مطلب کیا ہے مرنے کے بعد تو سب کے ساتھ اللہ ایک فیصلہ کرنے والا ہے نہیں ہم لوگ جنت میں رہیں گے یہ بازو رہے گا نہیں یہ بازو رہے گا اس لئے ہم نے اس کا نام رکھ دیا بازو والا اور یہ اتنا بیچارہ فیمس ہو گیا بازو والا پورے ورلڈ سے مجھے کال آتے ہیں بولے حضرت میں بازو والا نہیں ہوں سبحان اللہ لیڈیز کہتی ہیں حضرت ہمارے سسرے بازو والے ہیں اتنا فیمس ہو گیا بازو والا تو یہ جو بازو والے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہیں یہ بے اخف کہتے ہیں ہم نبی کو بس اتنا ہی مانیں گے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں ہم جو کچھ بھی مانگیں اللہ سے مانگیں اللہ کو مانیں گے اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ میں نے کہا بے اخف تُو نے خدا کو سمجھا ہی نہیں ہے خدا کو سمجھا ہی نہیں ہے اب ہمارے متولی صاحب ہیں حج کو جا کے آئے ہیں سبحان اللہ آپ ان کو پوچھئے انہوں نے حج میں کتنے نماز پڑھی ہیں پانچ ڈیلی کتنے نماز موریشیس میں بھی پانچ پڑھ رہے تھے حج میں بھی پانچ اچھ پڑھے ایسا نہیں ہے کہ حج کے دنوں میں تیرا نماز ہو جاتی ہے حج کے دنوں میں آٹھ ہو جاتی ہے ایسے نہیں ہے یا بی فجر زہر اثر مغرب اشاء حج میں بی فجر زہر اثر مغرب اشاء اتا ہی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم حج میں آگئے ہو چلو اب تحجد پڑھو نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا نہیں ہے یہاں بھی تحجد نفل حج میں بھی تحجد نفل یہاں بھی پڑھے تو سواب ماں بھی پڑھے تو سواب یہاں نہیں پڑھے تو نہیں حساب ماں نہیں پڑھے تو ماں بھی کوئی حساب نہیں ہے پھر دیکھو چلو ایسا تو بھی نہیں ہے کہ حج کے پانچ دن میں تم مکمل خران ختم کرو ایسا بھی کوئی خانون نہیں ہے کوئی خانون نہیں ہے اگر پڑھنا ہے خران پڑھو سواب عجر عظیم اگر کوئی نہیں پڑھا کوئی پرابلم نہیں ہے پھر حج میں کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے بھئے حج میں سبحان اللہ میتہ گرگرگر کہیں گے میرے کو ڈر شروع ہو جانا ہے حج میں کرنا کیا ہے آخر آخر یہ حج 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 ہم کر رہے ہیں کرنا کیا ہے حج کے مقصود پانچ دن ہیں کجھنے آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ پانچ دن ہیں زل ہی جا کے یہ پانچ دنوں میں ایک مخصوص کام کرنے کا نام حج ہے پہلا کام ہے نیت کرتے ہوئے احرام باندھنا پہلا کام ہے احرام باندھنا احرام باندھ کے سیدھا مینہ میں آ جانا مینہ ایک مقام ہے آپ تو خیر پوری حاجی لوگ ہیں چپ میں بول لے رہا ہوں میرے کو نالج اچھی ہونے کے واسطے ہیں مینہ ہے مینہ میں آکے ایک میدان ہے وہ میدان میں کھڑے ہو جانا مینہ کے میدان میں احرام کے ساتھ کھڑے ہو جانا آٹھ تاریخ نو تاریخ آپ کو جو ہے اسی تاریخے سے آٹھ تاریخ کا دن پورا گزارنا ہے نو تاریخ کی فجر تک آپ کو وہیں پہ رہنا ہے مینہ میں پھر وہاں سے آپ کو چلنا ہے آپ سفر کرتے ہوئے میدانِ عرفات کی طرف میدانِ عرفات میں نو تاریخ کا پورا دن آپ کو گزارنا ہے نو تاریخ کا دن پورا گزارنا ہے میدانِ عرفات میں پھر میدانِ عرفات سے نکل کے آپ کو آنا ہے مجدلیفہ مجدلیفہ میں آکے نو تاریخ کی پوری رات گزارنا ہے مقرب سے اگرچہ کہ دس لگ جاتی لیکن ہم لوگ عام زبان میں اس کو نو تاریخ کی رات کہتے ہیں آپ کو پوری رات مجدلیفہ میں گزارنا ہے پھر مجدلیفہ میں گزار کے آپ کو کوئی رات پر نمازہ پڑھنے کا پڑھنے کا قرآن پڑھنا ہو پڑھنا ہو پڑھنا ہو تو پڑھو مگر کوئی حکم نہیں ہے حکم کیا ہے کنکریاں چنو حکم کیا ہے کنکریاں چنو کتے ہاں ستر ستر کنکریاں چننا کون چننا متولی صاحب بھی چننا نقشبندی صاحب بھی چننا سدہ محسین بھی چننا سدہ محسین اپنی کنٹری میں غلام رکھیں گا مجدلیفہ میں نہیں چھت خود چن نکال سبحان اللہ خود چنو بابا خود ستر چنکریاں نکالو آہ سبحان اللہ بادشاہ وقت اپنے ملک کا بادشاہ جس کے ایک حکم پر امریکہ حل جاتا ویسا بادشاہ آکے کنکریاں چن رہا اللہ اکبر سنو آپ سوچو کتی بڑی بات کنکریاں چن رہا ہے ایران کا بادشاہ وہ بھی کنکریاں چن رہا ہے ایراخ کا بادشاہ وہ بھی کنکریاں چن رہا ہے سعودی کا بادشاہ گیا وہ بھی کنکریاں چن رہا ہے سبح چننا ہے ستر کنکریاں چننا اور پورے وہاں پہ مجدلیفہ میں رات بھر سونا آرام کرنا آرام کرنا بیٹھ ڈالیں گے بولے نہیں خیر آپ ڈال رہے ہیں شریعت کیا ہے زمین پہ سونا بشتر بچھانا نہیں بچھانا کیونکہ بیٹھ ڈالیں گے تو بشتر ڈالنا پڑھیں گا نا بیٹھنا ہی بشتر نہیں کیونکہ سلی ہوئی چیز باڈی کو نہیں لگنا ہے لگی تو بھی دمباد جیب ہو جاتا کپڑا سلا ہوا جو بھی ہے اگر وہ دوران احرام آپ کے باڈی کو لگ گیا دمباد جیب ایک بگرا قربانی دینا پڑتا اسی لیے پھر وہ لیٹا تو کئی پہ لیٹنا پلاسٹک بچھا کے لیٹنا اللہ اکبر بادشاہ جو بیچارے کو جو ہے بڑے عالی شان عربوں کے محل میں لیٹتا انہیں جو ہے وہاں پہ آیا انہیں بلکل چٹائی بچھا کے پلاسٹک کی لیٹا ہوا ہے وہاں پہ مو سے پھک گا با رہا ہے اس میں تکیے میں بڑوں کو جگہ کیا کر رہا میں ہوا بھر رہا ہوں تکیہ بنا رہا ہوں پلاسٹک کا تکیہ رکھ لے گا سو جا رہا ہوں آپ اندازہ کیجئے کنکہ رہا چن لیا پولیتین میں بن لیا بازو رکھ لیا پھر صبح اٹھا وہاں سے نکل کے پھر مینا اب ٹرین آ گئی حال حال میں ٹرین آ گئی اب چار چھ سال پہلے سے اب تک کوئی ٹرین کچھ بھی نہیں تھی پیدل بادشاہ بھی پیدل وزیر بھی پیدل امیر بھی پیدل تونگر بھی پیدل سب پیدل چل رہے ہیں مینا سے عرفات پیدل عرفات سے مزدلیفہ پیدل مزدلیفہ سے پھر مینا پیدل پھر آپ وہ مینا میں جا کے کیا کر رہے ہیں وہ جو کنکریاں نکالے اس میں سے گن گن کے چن چن کے ساتھ نکال رہا بڑے شیطان کو ساتھ دوسرے دن چھوٹے شیطان کو ساتھ پھر اور چھوٹے شیطان کو ساتھ پھر بڑے شیطان کو ساتھ مارتے آرہے ہیں تین دن کنکریاں مار رہے ہیں گن گن کے مارتے جا رہے ہیں گن گن کے مارتے جا رہے ہیں پھر وہاں دیکھے تو شیطان دکھ رہا ہی مار خاموش مار شیطان ہیچ نہیں شیطان اس کے پیچھے کڑاو آئے مار رہا کنکری آخری مسئلہ کیا ہے صاحب یہ ہے حج یہ ہے حج مار دیا شیطان کو کنکری پہلے دن جاؤ اب جا کے حلق کراؤ خربانی دو حلق کراؤ حج ہو گیا احرام کھول دو اب اور دو دن رہو کنکری مارو واپس آجو حج ہو گیا پھولی حج اب آپ بتائیے یہ کنکریاں مارنے کا نام حج ہے کنکریاں چننے کا نام حج ہے رات میں خیام کرنے کا نام حج ہے عرفات میں کھڑے رہنے کا نام حج ہے مینا میں دو دن ٹھہرنے کا نام حج ہے ہم نے پوچھایا اللہ پوری دنیا حج 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 کر گیا ہی وہ میدان میں ٹھہرو یہ میدان میں ٹھہرو وہ میدان میں سو جاؤ وہاں کنکریاں چنو یہاں کنکریاں مارو مولا آخر یہ مسئلہ کیا ہے رب کریم نے کہا بندو مسئلہ بس محبت کا ہے مولا کیا محبت ہے یہ کہا میرے بندو تو جو میں نے مینہ میں ٹھہرا ہے نا میں نے اسی مینہ میں میرے ابراہیم کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے کہہ دیا میرے ابراہیم تو میری خاطر کھڑا ہے اب خیامت تک تیری آنے والی پوری نسلوں کو تیری پوری ملت کو یہاں کھڑا کیا جائے گا اور اس کے کھڑے رہنے کے بدلے میں اس کی زندگی بھر کے گناہ پخش دیے جائے گے ہاں ابراہیم تم نے شیطان کو کنکری ماری ہے میرے پیارے تیری یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تُو نے اللہ کی رضا کی خاطر شیطان کو کنکری ماری ہے اب خیامت تک جتنے میرے بندے جنت چاہیں گے میں ان سے کنکریاں مارنے لگاتا جاؤں گا ان کو جنت دیتا چلا جاؤں گا ابراہیم کی اداوں کو نبھانے کا نام حج ہے بخان اللہ جبلِ رحمت پہ میدانِ عرفات میں جبلِ رحمت ہے جبلِ رحمت پہ جا کے دعائیں کرنا بھائی ایک پہاڑ ہے پوری دنیا میں عربوں کھربوں پاڑے موریشیس میں دیکھو کتنے پہاڑا ہیں کہیں جانے کا حکم نہیں ہے جبلِ رحمت کے پہاڑ پہ آنا جبلِ رحمت پہ آنا عرفات کے اس پہاڑ پہ آنا آنکہ وہاں دعا کرنا پہاڑ اترنے سے پہلے دعا خبول ہم نے پوچھا مولاد دنیا کے سارے پہاڑ چھوڑ دیا اس پہاڑ پہ کیوں بنا رہا ہے تو بارگاہِ الہی سے جواب آئی کیونکہ میں نے اسی پہاڑ پر میرے آدم و ہوا کو ملتے ہوئے دیکھا ہے اسی پہاڑ پر میں نے میرے مصطفیٰ کو اپنی امت کے لئے دعا کرتے ہوئے دیکھا آدم و ہوا کے تفیل میرے پیارے محبوب کے تفیل اب جو اس پہاڑ پہ آ کر دعا کرتا جائے گا میں اس کی دعا خبول کرتا چلا جاؤں دعا خبول کر یہی چھے حج حج کچھ بھی نہیں ہے محبوب کی اداوں کو نبھانے کا نام حج ہے محبوب کی اداوں کو ادا کرنے کا نام حج ہے حج کو جو رہا ہے ابے ہولے کہاں ہج کیا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی ادایں ہیں حج کیا ہے حضرت اسماعیل کی ادایں ہیں حج کیا ہے حضرت ابراہیم کی ادایں ہیں حج کو آئے توافع زیارت کر رہے ہیں اب توافع زیارت کے بعد صحیح کر رہے ہیں پوری دنیا کے حاجی صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ دوڑ لگا رہا ہے ہم نے پوچھا کائکو بھاگ رہا رہے ہیں ہولے کیوں بھاگ رہا ہے در سے ہولے آو اوہ حج ہے حج ہے ابے ہولے حج ہے حج ہے مکبول یہ بول اللہ کی ایک پیاری بندی کی ادایں ہیں اللہ کو اپنی اس محبوب بندی کی ادایں اتنی پسند آگئی اللہ نے کہا میری محبوب بندی تُو نے میری خاطر یہ سبر کیا نا تیرے ہی سبر کا میں اتنا بہترین صلاح تجھے دوں گا خیامت تک جتنے بندے مجھ سے تواف کرنے آئیں گے سب کو یہ صحیح کرواتا جاؤں گا پوری زندگی کے گناہ پخشتا چلا جاؤں گا محبوبوں کی اداوں کو نبھانے کا نام حج ہے سمجھے چونے دنیا والے اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت نہیں دیوانے مصطفیٰ کی نقل ہے وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی اداوں کی نقل ہے حضرت ابراہیم کی اداوں کی نقل ہے حضرت ابراہیم کی اداوں کی نقل ہے آج ہم جو ہے ہاں ماشاءاللہ ہم موریشیس میں زمزم پیئے زمزم ہمارے صاحب نے زمزم پلا ہے سبحان اللہ چائی پینے گئے تو انہوں نے چائی بعد میں زمزم پہلے ہے سبحان اللہ پوری دنیا میں زمزم عزت سے دیکھا جا رہا ہے احترام سے دیکھا جا رہا ہے اس کا پینہ اپنے لئے باعث شفا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم پینے سے پہلے جو نیت کر لوگے اللہ وہ تمہاری نیت پوری کر دے گا کسی کو بیماری ہے اے اللہ اس زمزم کے بدلے مجھے شفا آتا کر میں اس لئے پی رہا ہوں یہ نیت اس لئے کر رہا ہوں کہ مولا یہ اس لئے پی رہا ہوں میری یہ نیت ہے کہ اس کے بدلے تو مجھے شفا عطا فرما شفا عطا ہو جائے کسی آدمی کو جو ہے چھوٹی عمر ہے اے اللہ میں یہ زمزم پی رہا ہوں نیت کرتا ہوں اس کے پینے سے میری عمروں میں برکت عطا فرما اللہ بڑی عمر عطا کرے گا جو نیت کرو اللہ وہ دے دے گا سبحان اللہ ہر رسول اللہ فرماتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ موریشیس تک آ گیا زمزم سبحان اللہ آپ اندازہ کہہ رہو صاحب یہ ہے کیا زمزم بولے پانی ہے پانی تو پوری دنیا میں سمندر یہاں بھرے پڑے اتنا پانی ہے اتنا پانی ہے پانی ہل گیا تو موریشیس ڈھل جاتا اتنا پانی ہے یہاں پھر یہ حیث و سمندر کا حیج بلے تو پھر اوپر سے الگ پڑھ رہا اتنا پانی ہے پھر کوئی پانی کی کوئی ویلو نہیں ہے مگر زمزم کے ایک خطرے کی ویلو ہے ایک ایک خطرے کی ویلو ہے رسول اللہ فرمائے زمزم اتنا پیو اتنا پیو اتنا پیو کہ تم سہر آموز ہو جاؤ یعنی کہ حلق تک پیو فرمائے زمزم جتنا پیو کہ تمہارے لئے اتنا فائدہ ہے پیو پھر یہ بات حضور نے کہا وضو کر لو زمزم سے پھر حضور نے کہا غصول کر لو زمزم سے تمہیں فائدہ ہے حصل بھی کر سکتے ہیں زمزم فائدہ ہے وضو کر سکتے ہیں زمزم فائدہ ہے پیے تو فائدہ استعمال کرے تو فائدہ ہے اگر ہے کیا یہ زمزم جس کے لیے پوری کائنات اتنی مر رہی ہے تڑپ رہی ہے بلک رہی ہے زمال زمال کے لا رہی ہے ایک دوسرے کو بانٹ رہی ہے پھلا رہی ہے اس میں شفاہ ہے پرکت ہے رحمت ہے ہے کیا پانی پانی تو دنیا میں بہت ہے مگر زمزم کو یہ شان کیوں بھی نہیں تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بندوں دیکھے نہیں یہ وہ پانی ہے جو میرے محبوب کی ایڑیاں رگڑنے سے نکلا ہے ایڑیاں رگڑنے سے نکلا ہے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جب انہوں نے زمین پہ رگڑی تو اللہ نے وہاں سے چشمہ اُبال دیا محبوب کی ایڑیوں کو بوسا لیاوا ہے پانی پیرا پڑا سو ہے انہیں اپنے پاس بولتے ہیں دیکھو اللہ والوں کے پیر پڑنا پڑنا اب خیر آپ لوگ کے پاس اللہ والے نہیں ہیں آپ لوگ نے پڑتے ہیں ایک الگ بات ہے مگر اللہ والے ملے تو پیرا پڑنا یہ پانی کیا کرا اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کو چوم لیا اللہ کو وضع اس کی تی پسند آگئی کہا پوری کائنات کے پانی بج جائیں گے تو نہیں بجے گا سبحان اللہ پورے کونے سک جائیں گے تو نہیں سکے گا نہیں تو نہیں سکے گا اچھا اور ایک خاص بات اب میں بولتے چلے ہوں تو کہیں صبح فجر ہو جائے اب یہ ہمارا عنوان باقی چھے مگر تھوڑا سن لو یہ بڑی پیاری بات ہے بہت پیاری بات بتا رہا ہے آپ کو اللہ والوں کا فیض کبھی کم نہیں ہوتا سبحان اللہ اللہ والوں کا فیض کبھی کم نہیں ہوتا ایک دور تھا حضور کی بارگاہ میں زیارت کو آنے والوں کی تعداد سوش کی تھی سو لوگاں تھی دخالی زیارت رسول کے لئے پاپولیشن بہت کم تھا جب سو لوگاں آ دیتے پھر بعد میں بڑے ہزار ہوئے پھر بعد میں بڑے دس ہزار ہوئے پھر بعد میں بڑے پچیس ہزار ہوئے پھر بعد میں بڑے پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ آٹھ لاکھ پچیس لاکھ اب چالیس لاکھ ادمی آ رہے ہیں حج میں کتنے چالیس لاکھ باز نے کہا کہ پچاس آٹھ لاکھ بھی آ رہے ہیں لاکھوں میں آ رہے ہیں یہ تو حج میں آ رہے ہیں حج کو چھوڑ دو عمرہ میں جاؤ ہر وقت آٹھ ڈس لاکھ عدمی وہاں موجود ہیں ہر دن عمرہ کے لئے جو جا رہے ہیں پوری دنیا سے پاپولیشن وہ آٹھ ڈس لاکھ عدمی ڈیلی وہاں ٹچ ہو رہے ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کا فیض جب اس دور میں صرف تین سو تیرہ صحابی کو ملتا تھا آج وہ فیض کم نہیں ہوا لاکھوں ہر روز آ رہے ہیں ہر دن میرے مصطفیٰ کا صدخہ لاکھوں میں بڑھ رہا ہے اب اس کو سمجھنا ہے یہ بازو والوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو سمجھانے کے لئے عرض کرنا حضرت اسماعیل کی جب ایڑی سے پانی نکلا تو پینے والے صرف دوی لوگ تھے پینے والے کتنے لوگ تھے دو لوگ تھے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل تو جب پانی صرف دویچ لوگوں کا نکلتا تھا وہ جو چشمے پوٹے تھے وہ صرف دویچ لوگوں کا پانی نکلتا تھا سبحان اللہ پھر بعد میں جب حضرت ابراہیم نے کعبے کا تواف کی کعبے کا تعمیر کی پھر اعلان کیا لوگ آنے لگے تو پچاس لوگ آئے تو پانی پچاس ادمی کا نکلنے لگا ولیوں کے خدموں کی برکت دیکھو آپ پچاس لوگ آئے پچاس لوگوں کا پانی نکلنے لگا پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلا رسول اللہ کا دور آیا ہزاروں لوگ آئے زمزم کے پاس کعبے کے تواف کے لیے تو زمزم ہزاروں لوگوں کا نکلنے لگا آٹھ چالیس پچاس لاکھ لوگ پانچ دن کے اندر ٹچ ہو رہے ہیں کوئی بغیر زمزم پیے واپس نہیں جا رہا ہے چالیس پچاس لاکھ آدمی کا پانی روزانہ نکل رہا ہے پھر جا کے دیکھے تو وہاں کوئی سمندر نہیں ہے وہاں کوئی گھترا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی طلاب نہیں ہے کوئی دریا نہیں ہے چشمہ ہی چاہے مگر اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے محبوب کے خدموں کا فیض ہے خیامت تک بند ہونے والا نہیں ہے سمجھئے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ نکالتے جاری نکالتے جاری نکالتے 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 انہیں پریشان ہیں مگر وہ کوئی پریشان نہیں ہے جتیاتیں میں دیتے جاتا ہوں میں اسماعیل کے خدموں کی خیرات ہوں سب کو ملتے رہیں گی علیہ